فائیور میں جو بائی ریکویسٹ ہے وہ کہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی کہ بائی ریکویسٹ سیڈ کرنے سے آپ کو آرڈر جو ہیں وہ ضرور مل جائیں گے تو بہت سے لوگوں کے یہ questions آئے ہیں کہ ہم بائی ریکویسٹ جو ہے وہ کہاں سے فائنڈ کریں کیونکہ dashboard میں بائی ریکویسٹ کی کوئی option موجود نہیں ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ بائی ریکویسٹ کہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں فائیور کے اوپر اببے نے فائیور اوپن کیا ہے پرانے جو ڈیش بورڈ تھا اس کے اندر ہی فائیور نے جو تھی بائی روکویسٹ دی ہوئی تھی لیکن اب جو ہے وہ فائیور نے اپڈیٹ کیا ہے اس کو اور اس وائے سے اب بائی روکویسٹ جو ہے وہ ڈیش بورڈ میں آپ کے نہیں آتی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ بائی روکویسٹ جو ہے وہ آپ کہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ بائی روکویسٹ دیلی کی دست سینڈ کر سکتے ہیں اور بائی روکویسٹ سینڈ کرنے سے آپ کو ضرور جو ہے وہ آرڈر مل جائیں گے اس سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے تو چلے چلتے ہیں چلیے چلتے ہیں کس طرح بائی روکویسٹ فائنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے اس جو پک کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ لکھا آرہا ہے دیش بورٹ مینجر روکویسٹ اور پوسٹ روکویسٹ اگر آپ یہ مینجر روکویسٹ پہ کلک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں صرف اس نے پوسٹ روکویسٹ کرنے کی آپشن دی ہوئی ہے ایزا بائر انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں سے پوسٹ کر سکتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم ایزا ایزا سیلر اس کو استعمال کریں گے اور ہم نے بائر روکویسٹ جو لوگوں کی آئی ہوئی ہیں ان کا رپلائی کرنا ہے تو ہمیں وہ چاہیے تو سیمپلی آپ سب سے پہلے تو سویچ ٹو سیلنگ پہ جائیں اس کے بعد آپ یہاں پہ کلک کریں اور یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے سیلر ڈیش بورٹ اس کو ریموو کر دیں اور اس کے بعد یہاں پہ ریکویسٹ لکھ لیں یہ ریکویسٹ لکھنے کے بعد آپ انٹر کریں تو یہ دیکھیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائر ریکویسٹ آپ کو شو ہو گئی ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ بائر ریکویسٹ فائنڈ کر سکتے ہیں یہ فائیور نے نیو اپ ڈیٹ کی ہے اس لئے آپ کو ڈریکٹی جو ہے وہ بائر ریکویسٹ نظر نہیں آئیں گی تو آپ اس طرح سے اپنے ڈیش بورٹ میں جا کے جو آپ کا نیم ہے اس کے آگے آپ نے ریکویسٹ لکھ دینا ہے اس کے بعد جب آپ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے بائر ریکویسٹ شو ہو جائیں گی تو آپ دیکھ بائر ریکویسٹ کیوں ضروری ہے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا جو فائیور کے اوپر نیو ہیں اور ان کو آرڈر نہیں مل رہے تو ان کے لئے یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ وہ ڈیلی کی جو ہے دس بائر ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں جو آر اڈی جیسا کہ یہ میرے سامنے کے بائر ریکویسٹ میں لکھا ہوا ہے ہیلو آئی ایم واسف اینڈ آئی وانٹو سٹارڈ بلوگنگ ان ٹوانٹی ٹوانٹی وان آباؤٹ ٹیک نیوز آئی ہیو سین اس نے ایک ویب سیٹ دی ہوئی ہے اور کہا ہوا کہ میں اس کے اوپر دو ہزار اکیس کا بلوگ بنانا چاہتا ہوں تو اس نے ساتھ یہ پرائس بھی شو کیے ہوئے ہیں جو کہ پی کے آر میں چوبیس ہزار اکسو اکتیس روپے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ سیون ڈیز کا ٹائم ہے کہ سات دن کے اندر مجھے چاہیے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سو تین لوگوں نے اس کو آفر سینڈ کی ہوئی ہے تو آپ بھی یہ سینڈ آفر کی اوپشن پہ جا کے اس کے بعد جو آپ اس کے ریلیٹڈ گیگ ہے اس کو سیلیکٹ کر کے تو اس کو ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ڈسکریپشن لکھیں گے جو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھے کہ سیمپل طریقہ ڈسکریپشن لکھنے کا جس سے کلائنٹ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور آپ سے کونٹیکٹ کر لیتا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پرائیس جو اس نے دیئے ہوئے ہمیشہ اس سے کم لکھنے ہیں اور ڈلیوری ٹائم بھی آپ نے اس سے کم ہی لکھنا ہے اس کے بعد جو نیچے آپشن ہے ریویزن کی یہ آپ نے انلیمٹیڈ کر دیلی ہے ٹائم اور جو پرائیس ہیں وہ بعد میں بھی چینج ہو سکتے ہیں جب باہر آپ سے کلائنٹ آپ سے کونٹیکٹ کر لے گا تو اس درمیان آپ اسے نگوسیشن کر سکتے ہیں اس سے جب آپ پوچھیں گے کہ آپ کو کس طرح کی ویب سائٹ کس طرح کا بلوگ چاہیے تو جب وہ آپ کو بتائے گا تو آپ اس لحاظ سے پرائیس جو ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اسے کسٹم میڈ آفر بھی سینڈ کر سکتے ہیں تو یہ صرف کلائنٹ کو باہر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہے کہ تاکہ آپ اسے پرائیس بھی کم لکھیں اور جو ہے وہ ڈیت جو ٹائم پیریڈ اس نے دیا ٹائم دوریشن دیا ہے وہ بھی آپ کم رکھیں ڈسکرائب جہاں پہ آپ نے کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لمبا چھوڑا ڈسکرائب نہیں کرنا میں نے لاسٹ ویڈیو میں یہی بتایا تھا کہ آپ سیمپل پائن سے چھے لائنز میں آپ اس کو کمپلیٹ کریں کیونکہ اتنے لمبا سٹوری جو ہے وہ باہر کبھی بھی نہیں پڑے گا اس لئے اس کو شارٹ رکھیں تاکہ وہ آپ کے انہی لائنز سے وہ اٹریکٹ ہو کے آپ کو جو ہے وہ کونٹیکٹ کر لیں کونٹیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ کو کو آفر لیٹر ہے تو آپ وہ بھی اسے سینڈ کر سکتے ہیں آپ سب کچھ اسے بتا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے اس چیز کا ہمیشہ سے خیار رکھنا ہے کہ آپ نے بہت ہی شارٹ اس کو ڈسکرائب کرنا ہے تو چلیے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ فائیور کی جو ریکویسٹ ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں آپ فائیور جو ہے وہ ڈیلی کی دس ریکویسٹ سینڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے ڈیلی کی دس تو آپ یہ ڈیلی کی ضرور دس سینڈ کریں اور کوشش کریں کہ جیسے کہ پاکستان ٹائم کے مطابق آپ رات کو دس بجے سے لے کے صبح چار بجے کے درمیان جو ہے وہ ریکویسٹ زیادہ آتی ہیں اسی کے درمیان میں آپ جو ہے وہ ریکویسٹ سینڈ کریں کیونکہ ہمارا اور یورپ کا ٹائم ڈیفرنس ہے اس وجہ سے وہاں پہ لوگ جب ہماری یہاں پہ رات ہوتی ہے وہاں پہ لوگ جہاں وہ آن لائن ہوتے ہیں کام کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ڈی ٹائم ہوتا ہے ٹائم ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے اس لئے آپ یہی کوشش کریں کہ آپ موسیلی رات کو ہی ریکویسٹ سینڈ کریں اور ریکویسٹ سینڈ کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو جو ہے وہ آرڈر ملیں گے اور خاص کر ان لوگوں کو جو ابھی فائیور کے اوپر نیو ہیں ابھی ان کے پاس ریٹنگ نہیں ہے اور ان کے پاس فائیو سٹارز نہیں ہیں تو ان کے لئے آرڈر لینا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے تو اس سے جو ہے ریکویسٹ بائی ریکویسٹ سینڈ کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آرڈر مل جائے گا اللہ حافظ